مہراج کو کیوں نے کسی نے روکا مہراج بھی وہی ڈی ڈی سی تھا اس نے وہاں کے امبولینس دی باقی بھی کام کے یا اس کو کیوں نے کسی بی جے پی والے نے روکا جب وہ کونسل میں اپنی بات دیا بھی ہونے کے بعد اپر مٹھی کا روڑ ہو یہ شوٹ کا ہو یا یہ سڑک سڑک لبڑ سڑک ہو منڈاول بیری ہو بنان ہو یہ سارے روڑ ہم ڈاکٹر جتندر سنگھ کے پاس بھی جائیں گے ڈلی جائیں گے یا درنگا وائی بھی ہوتا ہو یہ سارے کام کچھ نہیں کر پائی کیا اسیمبلی انتقابات کے بعد وہ کر پائے گی چاہے بھرگران وارٹر فال کی بات ہے جب بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور اس میں ڈوڈا ویسٹ ترنجہ سے ہمارے ایم ایل ای شکتی راج پریہار بھی جائیں گے وہ چاہے دہدنی کا توریزم ہو وہ چاہے درول ٹاپ آپ نے دیکھا ہاں درول ٹاپ ہو وہ دہرہ ٹاپ ہو وہ جتنے بھی رام رچن ٹاپ ہو یا اس سائیڈ سوٹ وغیرہ بڑگرہ وہ جتن بھی ہوں گے ان پر ساروں پہ ہم لڑیں گے ہم ڈلی تک جاتے ساتھ موجود ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے منورٹی مرچہ یعنی کے منڈل پردہان ہے فرید صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا کھیر مقدم ہے بھی ہم دیوزنی خیر مقدم آپ کا بھی فرید صاحب آپ نے دیکھا آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جو ریالی ہوئی اور کافی لوگ شامل تھے لیکن مرمت کے مددوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مرمت کے اندر فائر برگیڈ سے لے کے چھوٹی موٹی چیز سے لے کے بڑے بڑے ایشوز اگر شروعات ہم کرتے ہیں فائر برگیڈ کے حوالے سے یا ایمبولنس کے حوالے سے مرمت کے اندر کئی آگ لگ جاتی ہے مکان کو آپ نے کئی سارے واقعات دیکھے گوہا کے اندر ہوا یا پھر اوپر دہرہ کے علاقے میں ہوا فائر برگیڈ کے گاڑی کا ہونا لازمی ہے مرمت آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ لازمی ہے ضرورت ہے اس سے پہلے بھی گوہا میں مکان جلے تھے تو نہیں ہے یا باقی بھی ہمارا جو مرمت کا فار فلنگ ایریا ہے تو یہاں پہ فائر برگیڈ ہونا ضروری ہے مگر بات یہ ہے کہ آج ہر کوئی یہاں نمبروں کی گیم ہوتی ہے ہم سب لوگ انہیں میرے کو چھوڑو میرے علاوہ میں بھاجبہ میں تھا جتنے بھی لوگ یہاں مرمت کے تھے دو ہزار بیس میں جو الیکشن ہوا تھا ہمارے ایک میری پینچائید کے ایک کانیڈیڈ مشتاق احمد بٹ صاحب انہوں نے ڈی 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 سی الیکشن لڑا تھا اور پریہار کو وہاں سے ہرایا تھا انہوں نے لوگ انہیں بوریاں بر بر کے ووٹ دیئے چاہے وہ لبڑ ہو پربل ہو کہیں سے بھی ہو پھل بھاموں سے جتایا تھا تو چار سال کی نمائندگی کرتے کرتے ڈی 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 سی مرمت سے ہم نے یہی سوال پوچھا ان کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی 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 سی کو فنڈ جو آتے ہیں وہ سی لاکھی فنڈ آتا اس سے زیادہ تو سرپنچ کی پاور ہے تو کہتے ہیں ہم آزمتی تو پورا نہیں ہو رہا اس کے پاس ان چار سالوں میں تین یا چار کروڑ صرف اس کا جو اپنا آیا اس کے پاس جو ڈسٹرک میں اس کا بجٹ ہوتا ہے میں وہی کہنا چاہتا ہوں یہاں میں باج پاس میں کسی جو کام کرتے ہیں میں اس کی تعریف کبھی نہیں مہراج کو کیوں نے کسی نے روکا مہراج بھی وہی ڈی ڈی سی تھا اس نے وہاں کی امبولینس بھی دی باقی بھی کام کیا یا اس کو کیوں نے کسی بی جے پی والے نے روکا جب وہ کونسل میں اپنی بات کرتا ہے یہ اس نے سوائے اپنے رشتہ داروں کے کچھ نہیں کیا ان رشتہ داروں کو دیکھو انہوں نے مکان ڈوڑا میں بنائے چاہے وہ ایک خدیب سرپ ہیں جو جاپر جرالو وہ جا کے ٹھیکا کبھی لال سنگھ سے کرتے ہیں کبھی رمیش پریہار سے کرتے ہیں کبھی پردیب سے کرتے ہیں تو میں پردیب کو بھی کہوں گا کہ اس بار ان کے ساتھ مرمت کے اندر میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم جڑے ہیں دوزار داس سے کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ جو بھی اٹھارہ کے بعد چار کو ریزول نگلے گا پریہار صاحب کی کامیابی ہونے کے بعد اپر موٹھی کا روڑ ہو یہ سوٹ کا ہو یا یہ سڑک سڑک لبڑ سڑک ہو منڈاول بیری ہو بنان ہو یہ سارے روڑ ہم ڈاکٹر جتندر سنگھ کے پاس بھی جائیں گے ڈلی جائیں گے یا درنگا وائیہ بھی ہوتا ہو یہ سارے کام جتنے بھی ہوں جنتہ پارٹی کی سنٹر میں حکومت ہے مرکز میں حکومت ہے یہ جو سنٹر کا پروجیکٹ ہے یہ ہائیویز پہ بھی اپلیکیبل ہے ہمارا جو سڑک ہے یہ جو سڑک ہے کلی نہیں مرمت کی کیا یہ ہائیویز یا روڑیویں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا اور جو پروجیکٹ ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پول بنے گا آج بنے گا کل بنے گا پھر جب پارلیمنٹ الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک لیٹر سرکولیٹ ہو جاتا ہے اس لیٹر میں وہ آفیس آپ کو پتا کہاں سے نکلتا ہے ان کی جانب سے کیا آڈر رہدی کی ٹوکری میں چلا گیا اس کے بارے میں آپ نے کیا کوئی بھی آڈر رہدی ٹوکری میں نہیں گیا ہے جو کہ ہماری ہائیویز جو جا رہی تھی پلڈوڑا اثر بگر سے جب وہاں پہ وہ ہائیوی گھر گئی یا کچھ بھی ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارا ہائیوی روڑ یہاں سے سودماندیو گوہ ٹنڈل روڑ جو نکلنے والا ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے تب سے پہلے یہ بولتے تھے آزاد صاحب نے کیا کہیں ہمیں نہیں دکھا تھا اس میں ہمارے یہاں کے ایک بڑے پڑے لکھے ایڈوکیڈڈ انہیت اللہ لون صاحب ہیں انہوں نے اس کے کاغذ بنائے تھے اخلاق وانی صاحب یہ بھی گئے تھے اور کاغذ لے کے دلی گئے اور یہ روڑ سنکشن کرایا اب کوئی بولے گا کہ پریار نے بولا رکھالی نکلے گا کوئی بولے گا درنگا نکلے گا یہ آپ بھی پڑے لکھے ہیں نو جوانو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ٹیکنیکل ہیں جو جے ہیں انجینئر ہیں نو کلومیٹر ٹنڈر ہے آٹھ وہ کہاں جیسے نکلے گا انشاءاللہ یہ ٹنڈر ہو گئے کیا وہ مرمت کے جوریسڈکشن میں رہے گا وہ مرمتی رہے گا وہ ہماری ڈوڈا ویسٹ کانسچونسی میں ہی ہے مرمتی ہے اب تو یہ ہماری کانسچونسی میں پہلے بول رہے تھے رہم بن کانسچونسی میں اب نو میں کلومیٹر سے لے کے بالا تک ہماری کانسچونسی ہے تو ہماری کانسچونسی جہاں نکلے وہ وہ کیسر نکلے باڑی نکلے درنگا نکلے وہ ہماری ڈوڈا ویسٹ کانسچونسی ہے ہم پر کہا گیا کہ مرمت میں مرمت کو ٹوریزم میپ پیلا جائے یا ٹوریزم کی بات کی جائے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی سنٹر میں حکومت ہے کانگریس نے بھی کچھ نہیں کیا ٹوریزم کو لے کر اور بھارتیہ جنتہ پارٹی بھی کچھ نہیں کر پائی کیا اسمبلی انتقابات کے بعد وہ کر پائے گی چاہے برگرام وارٹر فال کی بات ہے انشاءاللہ یہاں پہ جب بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور اس میں ڈوڈا ویسٹ ترنجا سے ہمارے ایم ایل ای شکتی راج پریہار بھی جائیں گے وہ چاہے دہدنی کا ٹوریزم ہو وہ چاہے درول ٹاپ آپ نے دیکھا ہاں درول ٹاپ ہو وہ دہرہ ٹاپ ہو وہ جتنے بھی رام رچن ٹاپ ہو یا اس سائیڈ سوٹ وغیرہ بھڑ گرہ وہ جتنے بھی ہوں گے ان پہ ساروں پہ ہم لڑیں گے ہم دلی تک جائیں گے ہم اپنا کراہ کھرج کے اس علاقے کی ڈولیپمنٹ کے لیے کہیں بھی جائیں گے اور یہاں پہ ٹوریزم ٹوریزم کی دروسویدہ آئے گی مرمت کے بچوں کو کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی یہ سٹیڈیم بنا یہ سٹیڈیم بنا یا نہیں بنا یہ سوال تو الگ ہے لیکن اس سٹیڈیم میں کتنے مرمت ہے اس کے بیریکس ہیں فینسنگ ہے تو اس بر آپ کی طرف سے ایک کہانی کیا گیا یا ڈی 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 سی کی طرف سے نکا گیا آپ کا کیا سٹیانس ہے یعنی کہ مرمت کی لیڈرشپ میں بھی ایک نوجوان ہوں ہمیں بھی رہتا ہے کہ شام کے ٹائم ہمیں بھی کوئی گرانڈوں کھیلنے کے لیے انشاءاللہ اب یہی ہے میں نے بولا ساری اٹکلوں کو ساری اٹکلوں کو دور کر دیں گے الیکشن جتنے کے بعد ہی چاہے اس کی چاہے آپ پوچھ رہے سوال مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی نے مرمت کے نو جوانوں کے لیے ملوک کہاں پہ کھیلنے کے لیے تھوڑا سا انجائیمنٹ کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی تین بار اوپر سرکار جو ہماری پردان منتری ماننی ہے پردان منتری ہمارے موڈی جی رہے مرمت میں کہاں کھیلنے کے لیے ان نے دیا اور ہمارے فرید صاحب اس کا جواب دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانگریس کے پارٹی کی طرف سے یا کسی اور دیں گے نہ کانگریس نے دیا نہ انہوں اب یہ خود بتائیں گے ان کی تو ابھی ہماری ہماری دیکھو ابھی جو پارلیمیٹ الیکشن ہوا تھا دو مینے ہوگے جیت کو یا تین مینے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بولا ہے ڈوڈا بھی بولا ہے اور جب بھی ان کا ٹور مرمت کو ہوگا اس دن آپ بھی ہوں گے اگر ہمیں ٹائم ملا ہم بولیں گے چاہے وہ میں نے بولا موٹھی کا روڈ ہو سوٹ کا ہو بنان کا ہو سڑک کا ہو یا منڈاول بہری کا ہو یا ہمارا درنگا سٹیڈیوم ہو اس کی پھینسنگ کریں گے اس کو ایک اچھے طریقے سے سجائیں گے یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی دین ہے یہاں پہ جو کمپنی لگی تھی ظاہیرانہ تسلدار تھے انہوں نے کمپنی والوں سے یہ اور خود بھی جو کچھ کیا ہوگا ہم اس تسلدار کو بھی بلکل سر بلکل سر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پارٹی کا یہ مت کرو گے کسی بھی نہ پارٹی کا دین ہے یہ جو ہمارے تحسلدار صاحب ظاہیرانہ یہاں پہ رہے یہ ان کی دین ہے دینہ سٹیڈیوم اور ان نے بنوایا ہے کیسے بنوایا وہ ان کو بتا ہوگا اور ہم ان کا دنیاواد کرتے ہیں اور ہمارے آنے والے یو آؤں کے لیے بھی یہ ایک میسیج ہے پارٹی کچھ بھی نہیں اس میں پارٹی کا کچھ بھی نہیں اچھا اگر آپ سے سوال کیا جائے مرمت کو ہی لے کر جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں بھی ہوتا اسی علاقے کے ساتھ ہمارا بھی گاؤں ہے اگر بات کی جائے پارٹی کی طرف سے کچھ دینا ہے اگر اسی سڑک نالے کی بات کی جائے وہاں سے اسی پیچ سے آپ نے گزرنا ہے ابھی بھی اور گزر کے آئے بھی ہو اس پیچ کی احالت آپ نے دیکھی ہوگی ملبا کی چڑ وہاں پر ہم نے کئی سارے مدے اٹھائے بی جے پی کی لیڈرشپ سے بھی کانگریس یا الائنس ہو کچھ بھی ہو اپوزیشن سے بھی انٹر لاک ٹائلز کی بات کی بی جے پی کی لیڈرشپ نے سوال انہ نے کہا کہ یہ ہمارے سسٹم میں ہی نہیں ہے کیا ان کی سسٹم میں نہیں ہے یہ سب سے پہلے میں پھر بول رہا ہوں کہ بوریاں بر بر کے ووٹ مشتاق بٹ کو لوگوں نے دیئے اور اس کا کام تھا مرمت کی نمائنگی کرنا اور وہ یہاں کا لوکل تھا اور اس نے نہیں کیا ہم ہم وقتاً وقتاً جس وقت بھی جائیں گے ڈاکٹر صاحب کو بھی بولیں گے اور ہم نے اس کو ہم ہم نے ہم نے میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والے یوہ اور یوہ پیڑی کے لیے ہم تو کھیلیں گے نہیں آپ نے بھی کھیلا ہے فرید بھائی اور شاید پریار صاحب نے بھی کھیلا ہوگا کبھی کرکٹ اپنی عمر میں آپ سیدھا ایک اعلان کرو کہ اگر وہ جیتے یا ہارے وہ ہمیں لینا دینا نہیں بھی آپ یہ بتاؤ کہ رولنگ پارٹی آپ کی آپ کتنا اس گرانڈ کے لیے دو گے زائر رانہ نے زائر رانہ تحصیل دار صاحب ان کا ہم وہ عمر اتنی چلے سوال ہو گیا آپ کا آپ کیا کہیں گے یہ پبلک پل سے پبلک کا سوال پبلک سے ہم میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہی یا ٹور میں کوئی ایم پی ایم ایل ای نہیں ہوں یار میں پی آپ کے ہی جیسا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کا جو ہی مرمض میں ٹور ہوگا میں اسی وقت ان سے اگر ہوگا لازمی ہے چنو ہے اگر ہوگا لازمی ہے کہ کوٹ آف کنڈکٹ میں اعلان کرنا ورنہ جو بھی ان کا ایم پی لیٹ کا حصہ ہوگا ہم اس گرانڈ کے لیے لیں گے لیں گے لڑکے لیں گے آپ کو بھی بائٹ دیکھیں اور دوسری بات دوسری بات رہی جو سڑک کی ہے وہ چاہے اکندر موڑ ہو وہ چاہے سڑک نالا ہو یا جتنے بھی پیچھیں اس کے لیے ہم لڑتے ہیں دن رات وہ جائے جائے ہو ایکسن ہو ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے بولا ہے وہاں پہ ہے ہمارے پاس پلاہان ہے اگر دیکھنا چاہے گا کوئی آٹھ ناؤ لاکھ سڑک سڑک نالے کے لیے ٹائل ورک ہے اکندر موڑ کے لیے بھی ٹائل ورک ہے اور بھی جہاں جہاں بچی لکھ ہوگی وہ بھی ہم ڈلوائیں گے بڑگرہ کے نزدیک بریج کا بنے گا چلیے یہ لوگوں کا بھی سوال ہے آپ سے پوچھیں لیتے ہیں بڑگرہ کے نیچے وہ ہائی کمان بولے گی کہ کس وقت بنے گا کس وقت نہیں بنے گا انشاءاللہ میں یہی بولوں گا کہ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بی جے پی کو بمپر ووٹنگ کرو اور بی جے پی کی سرکار جمہو کشمیر میں آئے گی اور جتنے بھی پول ہوں گے کتنے سیٹس لیں گے بھارتیا جنتہ پارٹی کی طرف پورے جمہو کشمیر کے اندر بھارتیا جنتہ پارٹی پھل بہمت سے پچاس پار اور اپنا وزیر جمہو ریویزن کے اندر اپنا جمہو نہیں ہم جمہو کی سازنے جمہو کشمیر ہماری ہے جمہو کشمیر ہماری ہے تو ہم پوری بھارت سے پچاس کاغڑ پار کر کے